مذاکرات ہوا رات آڑ بجے ووٹنگ کروانے کے معاملے پر اتفاق رائے کی کوششیں ہو رہی ہیں رات آڑ بجے یعنی کہ ساڑھے دس بجے سے جو اجلاس شروع ہوا تھا وہ ووٹنگ رات آڑ بجے جا کے ہوگی افطار کے بعد اور شاہد عشاء کی نماز کے بھی بعد عثمان یہ کیا خبریں ہیں کیوں اتنا زیادہ ڈلے کیا جا رہا ہے جی دیکھیں حکومت کی خواہش یہ ہے کہ پہلے جو سازش کھوری ہے پاکستان کے خلاف اس کے اوپر تقاریر کرائی جائیں جیتے کہ شاہ محمد قراشی نے اس تقریر کا آغاز کیا تھا اور یہی امکان ہے کہ وہ مزید تقریر جب اجلاس شروع ہوتا ہے تو تین گھنٹے تقریر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وزیر خارج اور تمام طرح صورتحال ہاؤس کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد سپیکر کے جانب سے یہ خواہش کا ارادہ کیا گیا اپوزیشن کے سامنے کہ وہ ووٹنگ کرانے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے لیے آٹھ بجے رات آٹھ بجے افتاری کے بعد کا ٹائم دیا جا رہا ہے کہ رات آٹھ بجے جو ہے وہ یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ووٹنگ کرائی جائے گی لیکن اس سے پہلے جو ارکان تقریر کرنا چاہتے ہیں ان کو اظارہ خیال کا موقع دیا جائے ابھی تک اپوزیشن جو ہے انہوں نے حتمی طور پر ہاں نہیں کی ہے لیکن ایک جسے کو منانے کی کوششیں کی جارہی ہیں اور اپوزیشن کے خواہش ہے کہ فالی فرپچو کے سپریم کورٹ کا حکم ہے اس لیے بلا تاخیر اس کے اوپر ووٹنگ جو ہے وہ کرا لی جائے تاہم مذاکراتی عمل جو ہے وہ سپیکر چیمبر جو ہے فورت فلور پہ ہے خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں مختلف اپوزیشن کے ہم دیکھنے کے عراقین سپیکر چیمبر جاتے ہیں اس طرح کی عثمان کچھ اس طرح کی یقین دہانیاں بھی ہوئی ہیں کہ کسی قسم کے مچھلی بازار نہیں بنے گا پارلیمنٹ اور کسی قسم کے یہاں پر ہنگامہ آرائی نہیں ہوگی سکون سے ایک دوسرے کی بات سنی جائے گی تقاریر کی جائیں گے اور پھر اس کے بعد رات آٹھ بجے تک ووٹنگ کروائی جائے گی یہ بھی بنیادی مسئلہ ہے کیونکہ پاکستان کا اور پارلیمان کا مذاک بنایا جا رہا ہے ایک دوسری جو ہے وہ آوازیں کسی جاتی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس ایوان کی شرمین کی سے بچانے کے لیے سبکی سے بچانے کے لیے پیس فولی ایوان کی کاروائی کو چلانا چاہیے اور اپوزیشن کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے لیکن حکومت کی جانب سے بھی عراقین کو محتاط رویہ اختیار کرنا پڑے گا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ حکومتی عراقین اس وقت پلے کارڈز تیار کر رہے تھے ہاؤس کے اندر ہی جس میں لوٹے جو ہے ان کی تصاویری بنائی جا رہی اور مختلف اس کے اوپر جو نارے لکھ جا رہے تھے تو یہ سارا ماحول ہے جس میں اپوزیشن کی خواہش ہے کہ پیس فولی جو وزیراعظم کے خلاف طریقی عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے اس مرلے کو منتے انجام تک وچھایا جائے تاکہ سبیر پورٹ کے خواہش کی خواہش کی خواہش کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تو اخلاق کا مظاہرہ کرے حکومت کی جانب سے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے جو رمضان مبارک بھی ہیں ملک صاحب کچھ ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں جی یہ تو جو سیچویشن چل رہی ہے کیا یہ پاکستان کو سوٹ کرتی ہے میں ایک فنڈامنٹل کوسٹن ہے جو میرے سامنے نظر آ رہا ہے مجھے کچھ لوگوں نے ابھی میسیجز کی ہیں میں پڑھ رہا تھا درمیان میں بریک میں تو ایسی دماغ میں خیال آیا شاہین تری کا بھی میزائل ٹیسٹ ہوگا ہے تو آپ میزائل ٹیسٹ عام طور پر اس وقت کرتے ہیں جب آپ کو اپنی میزائل کی یا تو تیسٹنگ سٹیج پہ ہو یہ وہ تیسٹنگ سٹیج سے بہت آگے جا چکے ہیں میزائل ہمارے کافی ایڈوانس ٹیج پہ ہیں یا آپ کو اریجنل کسی جگہ پہ میسیجنگ کرنی ہو تو پھر آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہماری اسمبلی سے کیا وہ میسیج پاس آن ہو رہی ہے یا ریلیزیشن ہو رہی ہے پلوٹیکل لیڈرشپ سے تو یہ کنفارٹونیٹ سین ہے جو سام میں نظر آ رہا ہے پچھلے تین چار سال کا جتنا پورا عرصہ دیکھیں آپ کو ریپیٹیڈ لی ہمارے ہاں یہ بکرنگ نظر آتی تھی پولیٹکس کے اندر کہ اس کو موچوں سے پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا رانہ سنولا کی گاڑی سے پچیس کیلو ہیروں نے نکلا ہی ہے مفتا نے چوری کر لیا ہے ایل این جی چھپا کے کئی لے گیا ہے وہ شاید خاکان نے پتہ نہیں کیا کر لیا ہے اس نے سپورٹس کمپلیکس میں پیسے کھا لیا ہے یہ وہ چیزیں تھیں جو ان کو اوائیڈ کرتے ہوئے اصل ایشوز پر فوکس کرنی چاہیے تھی لوکسٹ ٹیک ہوا تو ہم پہنچ کو بلا رہے ہیں لوکسٹ ٹیک کے لیے ہمارے جہاز بھی نہیں ہے اور دوائیاں سپریے کرنے کا بندوبست بھی نہیں ہے کرونا آیا تو جو ان سی او سی کا پورا موڈل ہے یہ وہ حمود میرے خیال میں جنرل حمود ریٹائر ہو گئے ہیں اس کو شاہ باش دینی چاہیے جس نے یہ دو سال پورے سٹیک کو رن کیا تو کراچی میں پانی آگیا بارش ہو گیا تو نکالنے کے لیے فوج نالے صفائی کرنے تھے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس قوم کے ساتھ ہم پارلیمنٹ بنا کے توقع کرتے ہیں کہ فوج اپنا کام کرے اور پارلیمنٹ اپنا پارلیمنٹ اگزیکٹیو ہے وہ سیویلین فنکشنز کو رن کرے یہ باس ہیں جو میں نے پہلے باس جنرل باہجوہی آرمی چیز باس نہیں ہوتا باس پرائیم نیسٹر ہے اس کو لوگ متخب کرتے ہیں باسک روڑ ووٹ ڈال کے وہ اس کاموں میں مصروف رہے جو کچھ ابھی نظر آرہا ہے تو اس کا جاب پھر کوئی آرڈ لیور کرتا ہے پھر ان کو آنے کے لئے رستہ کھلا مل جاتا ہے اس کو آوائیڈ کرنے کی ضرورت ہے یہ جو اندر بیٹھ ہوئے ہمارے پروٹیکل لیڈرز ہیں اس وقت ایک دوسرے کو سمجھائیں شاہ محمود تو پرانے پارلیمنٹ ایرین ہے بہت سارے پرانے نہیں ہوں گے پرویس خٹک پرانے پارلیمنٹ ایرین ہے یہ اپنے شفقت محمود صاحب پی باس پارٹی کے میریہ سیل کو ہیٹ کرتے تھے پی باس پارٹی کا کچھ تو سوچ کا ان کے اوپر اثر ہوگا تو آپس میں بیٹھ کے یہ ڈسکس نہیں کرتے آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کی سنیں گے یا خان صاحب کی آگے ان کی چل سکتی ہے اگر یہ کوئی مشہرہ بھی دیتے ہیں یہ تو کہتے ہیں ہم جمہوری پارٹی ہیں ہم وہ وراستی لیٹر لے کے پارٹی نہیں بنے ہوئے تو وراستی لیٹر والی پارٹی تو بلاگر بھٹ ہوگی ہے تو یا شریف خان دائم کی ڈومین ہے وہ باپ کے بعد بیٹا یا بیٹی کو بٹھانا چاہتے ہیں